بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو توڑی آل جوبز اینڈ اپڈیٹ کی طرف سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی جو میں اپڈیٹ آپ لوگ کے لائے ہوں وہ ہے پاکستان کوسٹ گارڈ میں آئی وی سپاہی اور نیب قاسد کی ازامیوں کے بارے میں آئے جس پر پورے ملک سے تمام امیدوار اپلائی کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ان جوز پر اپلائی کرنے کا طریقہ اور دوسری تمام معلومات دینے والا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے آئے چینل کو لازمی سسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ لوگ کو ملک بھر کی لیٹس جابز اپڈیٹ ملتی رہیں دوستو سب سے پہلے آپ لوگ کو میں پاکستان کوسٹ گارڈ کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ہے کیا چیز اور کون سا ڈپارٹمنٹ میں ہے دوستو پاکستان کوسٹ گارڈ سہلی پٹی جو کہ سمندر میں عربین سی ہے اس کی رکھوالی کرتی ہے اس کو آپ لوگ سمندری پولیس سے بھی تشبیح دے سکتے ہو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان نیوی کے اندر مر جائے ان لوگ کو بتا دوں کہ پاکستان کوسٹ گارڈ الگ سے ایک محکمہ ہے تو یہ جو کوسٹ گارڈ ہے اس کی نوکریاں آنے والی ہیں آپ لوگ کو یہ جو میں اشتہار ابھی دکھانے والا ہوں یہ ایڈوانس اپ ڈیٹ ہے تو آج مجھے یہ مل چکا ہے آپ لوگ نے اشتہار کو میں ابھی آپ لوگ کو پڑھا رہا ہوں لہذا اس ویڈیو کو آپ لوگ نے مکمل دیکھنا ہے دوستو آپ لوگ بتا دوں کہ سب سے پہلے کہ پاکستان کوسٹ گارڈ میں جو بھرتی آ چکی ہے اس میں آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ سب سے پہلے سپاہی جنرل آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے لئے انہوں نے جو ایڈوکیشن مانگی ہے وہ مانگی ہے میٹرک اور اگر وہ پوچھ رہے ہیں اگر کسی کے پاس میٹرک کے ساتھ ڈرائیونگ ہے یا کوئی ڈیپلومہ ہے یا کوئی آپ لوگ نے تجربہ حاصل کیا یا کوئی بھی تیکنیکل کام آپ لوگ جانتے ہو تو لازمی اس کی سنت آپ لوگ نے لازمی لانی ہے اور کوئی بھی ایکسپیرین لیٹر آپ لوگ جانتے ہو تو وہ بھی ساتھ میں لانا ہے ایڈرائیونگ کے ساتھ آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک میں سیکنڈ ڈویزن جس کی ہوگی اس کو اپلائی کرنے کا یہاں پر موقع ملے گا جسمانی طور پر فٹ ہونا چاہیے دو سو تیس اسامیہ آئی ہیں جو کہ میٹرک کی بیس پر ہے نیچے انسی یعنی کہ نیب کاسید کی اسامیہ ہیں جو کہ ایک اسامیہ ہے تو جو دو سو تیس اسامیہ آئی ہیں اس میں میرٹ اوپن پر سترہ ہیں اور پنجاب میں ایک سو پندرہ ہیں اور یہاں پر اور یہاں پر سند رورل میں اٹھارہ سند اربن میں بیس کے پی کے میں یہاں پر بیس اسامیہ بلوچستان کی چودہ ہیں فاٹا کی ساتھ ہیں گلگت پلتستان کی دو ہیں ازاد کشمیر کی تین اسامیہ ہیں تو اس طرح یہ دو سو تیس اسامیہ آئی ہیں دوستو اگر آپ لوگ پاکستان کوسٹ گارڈ میں بھرتی ہونا چاہتے ہو تو اس پر آپ لوگ کو اپلائی کرنے کا طریقہ اور دوسری معلومات آپ لوگ کو دے رہا ہوں یہاں پر ویڈیو آپ لوگ نے مکمل دیکھنی ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آپ لوگ کو ایک اہم ترین بات بتا رہا ہوں یہ جو اشتہار میں پڑھ رہا ہوں یہ ایڈوانس بھرتی آنے والی ہے یہ بھرتی آرہی ہے پانچ اکتوبر کو اور اس کا جو اشتہار ہے ستمبر کے آخر میں پبلش ہوگا تو آپ لوگ کو یعنی کہ اس پر تقریباً یہ اشتہار ایک ہفتے پہلے پبلش ہو جائے گا سب سے پہلے آپ لوگ بتا دوں کہ یہاں پر جثمانی میار امیدوار کا کتنا ہونا چاہیے پانچ فورٹ چھے انچ اس کا قد ہونا چاہیے اس کی جو رننگ ہو گی وہ پنجاب پولیس پورے پاکستان میں جو پولیس کی رننگ ہوتی ہے ویسے ہی سات منٹ میں آپ لوگ نے رننگ کرنے ہے اور اس کے علاوہ عمر کی حد اٹھارہ سے پچیس سال رکھی گیا اور یہاں پر آپ لوگ کو بتا دوں کہ چھاتی کا جو حساب کتاب ہے تھوڑا سا یہاں پر سخت رکھا گیا ہے جو آپ لوگ کی چھاتی ہونا کم مز کم آپ لوگ کی چھاتی تیتیس اور چوتیس ہونی چاہیے اور سات میں پھیلاؤں کی درہ حد یہاں پر زیادہ ہوتی ہے آپ لوگ بتا دوں کم از کم دو اینچ آپ لوگ کا چھاتی کا پھیلاؤں ہونا چاہیے اگر آپ لوگ کا پھیلاؤں نہیں ہوگا دوران چھاتی یا فیزیکل کے دوران چیکنگ دوران دو اینچ پھیلاؤں نہیں ہوا تو آپ لوگ کو ریجیکٹ کر دیں گے ریجیسٹریشن دوستو آپ لوگ کی شروع اور یہ پانچ اکتوبر وقت ہوگا آٹھ بجے سے لے کر آپ لوگ کی دو بجے تک آپ لوگ کی ریجیسٹریشن ہوگی جسمانی میار کا ٹیسٹ اس سے دو دن بعد یعنی کہ تقریبا اس سے اگلے دن چھ اکتوبر کو دو ازار بیس کو با وقت آٹھ بجے شروع ہوگا تحریری ٹیسٹ پھر اس کے بعد ہوگا جو جسمانی ٹیسٹ پاس کر لیں گے سات اکتوبر کو پھر تحریری ٹیسٹ ہوگا آٹھ بجے آپ لوگ نے سینٹر میں موجود ہونا ہے سینٹر آپ لوگ کو ابھی میں بتانے والا ہوں اور اس کے بعد جو تحریری ٹیسٹ بھی پاس کر لیں گے پھر تبائی ٹیسٹ ہوگا تبی ٹیسٹ میں یعنی کہ آپ لوگ کی جو فیزیکل ہیلتھ ہوتی ہے وہ چیک کی جاتی نو اکتوبر کو آپ لوگ کی آٹھ بجے شروع ہوگا یہ ٹیسٹ بھی اور اس کے بعد انٹرویو ہوگا دو تین چھوڑ کے بارہ اکتوبر کا آپ انٹرویو ہوگا انٹرویو کے بعد آپ لوگ کو کال یا لیٹر یا جو چیز ایشو ہوتی ہے وہ ہو جائے گی آپ لوگ سیلیکٹ ہو جاؤ گے پاکستان کوسٹ گارڈ میں ایزے سپاہی ہے تو دوستو ابھی آپ لوگوں میں بھرتی سنٹر کا بتا رہا ہوں جو بھی امیدوار یہاں پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو میں بتا دوں گے پورے پاکستان سے تمام امیدوار بھرتی کے لیے کراچی جائیں گے تو کراچی میں جس سنٹر میں بھرتی ہوگی اس سنٹر کا میں پتہ بتا رہا ہوں یہاں پر پتہ آپ لوگ غور سے دیکھ لو تو سب سے پہلے آپ لوگ دے ستے ہیں کہ مقام بھرتی پاکستان کوسٹ گارڈ سنٹر کرنگی نمبر دو دو سائی ایک بٹا دو کراچی نمبر اکتیس میں ریپورٹ کریں گے آگے ان کا ٹیلی فون نمبر بھی لکھا ہوا ہے اس پتے پر آپ لوگ نے جانا ہے آپ لوگ بتا دوں کہ صرف آپ لوگ کا ایک ہفتے کا پروسس ہے ایک ہفتے کے لیے آپ لوگ کسی مکان یا روم کو کرائے پر لے لیں پاکستان سے جو بھی امیدوار آ رہے ہیں اس پر اپلائی کریں آپ لوگ کو بتا دوں کہ یہاں پر پنجاب اور کیپی کے اپلوچستان سے بہت ہی کم امیدوار یہاں پر کراچی آتے ہیں تو اس وجہ سے ان کے لیے نادر مواقع ہیں ایک سو پندرہ سونہ سامیہ پنجاب کی تو بہت بڑی بھرتے ہیں یہاں پر آپ لوگ کو بتا دوں کہ چالیس آت چالس سامیہ سندھ کی بھی ہیں تو باقی سوپجات کی بھی یہاں پر بھرتیاں ہیں پڑی تو لازمی آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ آپ لوگوں میں نے آلریڈی بتا دیا ہے تو دوستو اب آپ لوگ نے اپنے ساتھ کون کون سے کاغذات یا ڈاکومنٹ ساتھ لے کر جانے آپ لوگ کو بتا دوں آپ لوگ کے پاس اریجنل آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اریجنل آپ لوگ کی جو سنتیں ہیں یا ریزلٹ کارڈ ہیں وہ ہونے چاہیے اور اریجنل جو آپ لوگ کے جو آپ لوگ کے پاس ایکسپیرینس letter ہے یا جو آپ لوگ نے کوئی جوب آلریڈ کی ہے تو اس کے تجربے کے سارٹفیکیٹ ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ آپ لوگ کے پاس نکول ہونے چاہیے کم از کم پانچ پانچ کا سٹ یعنی کہ پانچ پانچ کارپیاں لازمی ہونے چاہیے پانچ ایڈی کارڈ کی پانچ 16 ریزارڈ کا یہ جو بھی آپ لگے چیزیں وہ شامل ہونے چاہیے اریجنال ڈومی سیل آتا کہ آپ لگے پاس ہونا چاہیے اور یہ تمام چیزیں آپ لگے پاس تو ساتھ میں آپ لگے پاس پانچ آپ لگے پاس کم از کم پانچ ویسے چار آئے اضافی بتا رہوں پانچ آپ لگے پاس رنگین فوٹو آپ لگے پاس ہونے چاہیے جس کا بلیو بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے اور یہ آپ لگے نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے آپ لگے پر اپلائی کن ہے وہاں آپ لگے پارم دیں گے اس کو فل کرو گے پھر آپ لگے جو بھرتی کا پراسٹ ہے شروع ہو جائے گا جیسے میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے آپ لگوں کو بتا دوں یہاں پر آپ لگوں کو کون کون سی سہولیات ملیں گی سہولیات سیم وہی ہیں جو آپ لگوں کو پاکستان نیوی دیتی ہے آپ لگوں کو اگر سلیکٹ ہوگا تو یہ آپ لگوں کو گھر بھی دیں گے آپ لگوں کو بچوں کو سپیشل ان کے سکول ہیں کراچی میں گارڈ پربلک سکول وہاں پر یہ آپ لگوں کو داخلہ بھی دیں گے ساتھ میں آپ لگوں کو والدین کی اور آپ لگوں کی جو ہیلتھ ہے وہ اس کا چیک اپ یا میڈیکل جو بھی الانسز ہیں وہ آپ لگوں کو فری ملیں گے سفری خراجات پر آپ لگوں کو الانسز ملیں گے دوسری بھی بہت بڑی یہاں پر الانسز شامل ہیں مزید جب یہ بھرتی اوپن ہوگی ستمبر کے آخر میں میں آپ لگوں کو اس وقت بھی ویڈیو میں بتاؤں گا اور امید کرتا ہوں آپ لگوں کو یہ جوب اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی اور مجھے دین جادت ملتے ہیں ایک اور جوب اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ